موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ آپ کے سامنے دین کے حوالے سے گفتگو جاری تھی جو کلاسس اور دروس کا سلسلہ شروع ہوتا آج تیسرے درس میں گفتگو اصول دین کے سلسلے میں ہے میں نے اب تک جو باتیں عرض کی کہ اولاً دین کا سیکھنا دین کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے واجب ہے خود دین کے دو حصے کیے گئے ہیں ایک کو دین کا بنیاد اصل اور بیس کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اصول دین معمولاً کہتے ہیں جسے ایمان و عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری منزل آتی ہے فروع دین کی جو دین کی شاخیں ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اصول دین مضبوط ہیں تو پھر فروع دین میں بھی ظاہر ہوں گے عمال اچھے بات توحید تک آئی تھی توحید اصل ہے توحید بنیاد ہے اللہ کا ایک ماننا ہمارے اوپر واجب ہے لیکن خود توحید کے مراتب ہیں توحید کے مراحل ہیں چار مرتبے میں نے عرض کیا تھے کل کہ توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی اور توحید عبادی ان چاروں منزلوں چاروں مرتبے کو ہم کو پہچاننا ضروری ہے چونکہ دروس ہمارے بہت مختصر ہیں اس لئے میں اس سلسلے میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بحثوں کو بھی توجہ سے پڑھیں جستجو کریں میں آج ایک بات اور عرص کر دوں اپنے ناظرین کے لئے کہ عقائد کی کتابیں پڑھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے عقائد سے متعلق معلومات کے لئے جستجو کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوں ہیں لہذا سوچیں کافی ہے فریضہ ہمارا پورا ہوگا نہیں آج ہم کوشش کریں کتابیں پڑھیں الحمدلہ اصول دین کے سلسلے میں ہمارے بہت سے کتابیں ہیں اور اس وقت ہر زبان اور ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں آغاز سے ہم سیکھ سکتے ہیں مثلا آج ہمارے ایک مختصر خلاصے کے طور پر ایک کتاب جو دین کو سمجھنے کے لئے شیعت کو سمجھنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے اللہ ما کاشف الغطا کی ایک خلاصے اور نچول بہت مختصر کتاب چاہے یا بابِ حادی اشر کتاب ہے علامہ ہلی کی یا اس طریقے سے دوسری کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئی ہیں اردو میں بھی لکھی گئی ہیں ترجمہ بھی ہوئی ہیں اصول عقائد مثلا متعدد کتابیں متعدد علماء کے لکھی ہوئی ہیں اس طرح کی کتابوں کو ہم پڑھیں تو ہماری یہی معلومات ہم کو آگے بڑھائے گی ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنہ ہی زیادہ ہم آگے بڑھیں گے تو اصول دین کے سلسلے میں یہ بھی عرض کروں کہ توحید کا آج ہمارے لئے فریضہ ہے کہ معلومات ہماری توحید کے حوالے سے بڑھتی چلی جائے اور جب توحید بڑھے گی تب ہی ہم واقعی معنی میں عامال کے اعتبار سے خالص اسلام کے پیروکار اور خالص اہل بیعت کے چاہنے والے بن پائیں گے چونکہ اہل بیعت کی زندگی کا مشن ہی توحید کی حفاظت کرنا تھی توحید کو بچانا تھی اب آج آئیے ہم عدل کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کل تک توحید بیان ہوئی تھی اور یہ بھی اشارتاً میں ایک بات ارس کر دوں پہلے درس میں کہا تھا کہ ذہنوں میں رکھئے کہ عدالت توحید سے الگ نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ توحید کا لازمہ ہے الگ سے ہمارے لئے بطور وضاحت بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ہماری توحید مکمل ہی اس وقت ہوگی کہ جب ہم عدالت کے قائل ہوگی یعنی اللہ کو عادل مان لے اس سلسلے میں یہ بھی ارس کر دوں کہ اللہ میں تمام صفات پائے جاتے ہیں تمام اچھی صفتیں اس کی ذات میں موجود ہیں جو این ذات ہیں اور ضائع سبا جب ساری صفتیں ہیں تو ہم اصول دین میں ساری صفتوں کو بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ جس صفت کا ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں وہ ہے عدالت تو احسانی ہے کہ صرف عدالت بقیہ شرطیں نہیں ہیں نہیں خود عدالت جب ہم نے کہہ دیا تو اسی عدالت میں دوسرے تمام صفتیں آ جاتی ہیں یعنی جب ہم نے اللہ کو عادل مان لیا تو پھر گویا ہم نے بقیہ صفتوں کا اقرار کر لیا ہے تو جس طریقے سے عدالت میں ساری صفتیں پوشیدہ ہیں موجود ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ توحید واقعی توحید وہی ہے جس میں ساری چیزیں پوشیدہ ہوں ساری چیزیں پائی جاتی ہوں یعنی ہماری مکمل توحید ایک مرحلہ ہے عدالت کا عدالت کا مطلب اللہ انصافور ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کا ہر عمل انصاف کی بنیاد پر ہے عدالت کی بنیاد پر ہے اس لیے کہ یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اسلام کی بنیاد اسلام کا بیس اسلام کی احساس عدالت کے اوپر ہے عدالت کے مقابلے میں ظلم آتا ہے اسلام میں ظلم کا تصور نہیں ہے ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہے قرآن کریم جو اسلام کی ایک بنیادی کتاب ہے خداوندعالم کا کلام ہے مکمل طور پر ایک کتاب ہے الہی کے اس قرآن کا بھی اصل پیغام عدالت ہے قرآن کا اصل پیغام بھی ظلم سے نجات دلانا ہے حتی انبیاء کے بعد عیمہ معصومین کی قربانیوں کا نچوڑ عیمہ معصومین کی قربانیوں کا نچوڑ اور خلاصہ بھی اسی عدالت کو باقی رکھنا تھا اس لیے کہ جو انصاف نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے جو ظالم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے جس کی طرف سے ظلم ہو جائے وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہم کو ایسے خدا کو ماننا ہے جس کے بارے میں یقیدہ رکھنا ہے کہ وہ عادل ہے عدالت سے کام لیتا ہے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی وہ نہیں کرتا ہے اسی بنیاد پر یہ کہنے کاقی ہے کہ جب ہم اللہ کو عادل مان لیں گے تو اللہ نے جو دین جو مذہب جو قانون ہمیں بتایا ہے اس کے سلسلے میں یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ہر قانون عدالت کی بنیاد پر ہے یہی اگر آج ہم نے عدالت پر توجہ دی ہوتی ہے اور اللہ کو ہم نے صحیح معنی میں عادل مان لیا ہوتا اور عادل سمجھ لیا ہوتا تو ہرگز دین اسلام کے کسی قانون کے اوپر ہم انگلی نہ اٹھا رہے ہوتے اس لئے کہ دین اسلام کو بھیجنے والا دین اسلام وہ بتانے والا اللہ ہے پیغمبر دین اسلام کے بنانے والے نہیں بلکہ پیغمبر اکرم دین اسلام کے لانے والے ہیں آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اگر دین اسلام کے بعض احکامات نہیں سمجھ میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں سمجھائے توحید کو نہیں سمجھائے عدالت کو نہیں سمجھائے اللہ کے ہاں ہرگز نائنصافی جب نہیں ہو سکتی تو اللہ کے کسی حکم نائنصافی کے تصور نہیں ہو سکتا ہے اللہ جب عادل ہے تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی مخلوقات میں تفریق کر رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوقات میں نائنصافی کر رہا ہو چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے تب بھی وہ اللہ عادل ہے احسانی ہے کہ اللہ کو اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اللہ اس کے اوپر ظلم کرے گا یہ ہرگز یہ بھی یعنی عدالت کا مطلب یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی انسان اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اس کا نہ ماننا بھی اللہ کی طرف سے کسی طرح کے ظلم کا تصور نہیں پائے جاتا اس معاملے میں بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ اللہ اس معاملے میں بھی انصاف کرے گا اب یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ مثال کے طور پر اسلام میں بعض سزائیں ہیں اور بعض موارد میں انسان کے لیے مثلا سختیاں بظاہر نظر آتی ہیں یا بعض احکام اس طرح کے ہیں جس میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو کسی پر ظلم ہے ہرگز ظلم نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام کے ہر حکم عدالت پوشیدہ ہے حتی اسلام میں سزا کا بھی جو تصور ہے وہ بھی عدالت کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر ہے ظاہر سے باتیں ہو سکتا ہے سلسلے میں غلط فہمیاں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن اس میں پہلی چیزیں فرد کو نہیں دیکھا گیا ہے سماج کو دیکھا گیا ہے اور تمام انسانیت کو دیکھا گیا ہے ہم فرد کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن اللہ کی جانب سے نہ فرد پر ظلم ہو سکتا ہے نہ سماج پر ظلم ہو سکتا ہے ہم اللہ کو اس معنی میں عادل مانیں ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے جانب سے جو ہمارے لیے راستہ بتایا گیا ہے وہ عدالت ہے اب ایک اور چیز قابل غور ہے کہ آج ہم لوگ اس دور میں غیبت کا زمانہ ہے جس میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے منتظر ہیں انتظار کر رہے ہیں ایک ایسے ظہور کا جس ظہور کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جہاں پر عدالت کا قیام ہوگا اور یہ جو تصور پیش کیا گیا ہے کہ عدالت کا قیام ہوگا یہ خود قیام عدالت ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس دین کی بنیاد اور اساس عدالت کے اوپر ہے جب دنیا ظلم کی طرف جاری ہویا ہے کہ اسلام کے خلاف راستے بر جاری ایک فطرت کے خلاف راستے بر جاری خود ظلم فطرت انسانی کے خلاف ہے جب ظلم فطرت انسانی کے خلاف ہے تو اللہ جو کائنات کا خالق ہے اس کی جانب سے ظلم نہیں ہو سکتا لہذا آخر امام کے ظہور میں بھی یہ پہلو پوشیدہ ہے کہ آخر امام کا ظہور بھی عدالت ہی کے لیے ہوگا یہ امام کا ظہور عدالت کے لیے اس لیے ہوگا اور امام کے ذریعے سے دنیا میں الہی حکومت کا قیام ہوگا چونکہ الہی حکومت کا قیام ہوگا اللہ عادل ہے اس الہی حکومت میں اللہ کے قوانین میں عدالت کس طرح کی ہے وہ امام کے حکومت میں انشاءاللہ لوگوں کی نگاہوں میں آئے گا لوگوں کی نظروں میں آئے گا لہذا آج اس وقت جس دور سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں بہت سے افراد مختلف اطراف میں مظالم بھی دکھائی دیتے ہیں ظلم بھی دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارا فریضہ ہے توحید کے پرستاروں کا فریضہ یہ ہے کہ عدالت کو سمجھیں عدالت کو برتیں اور ظلم کے خاتمے کی کوشش کریں ظلم کو مٹانے کی کوشش کریں ظالمین کے سلسلے میں یہ کوشش کریں کہ وہ ظلم نہ کرنے پائیں اس لئے کہ اسلام میں اگر ایک طرف ظلم برا ہے تو ظالم کو ظلم کا موقع دینا یہ بھی صحیح نہیں یہ بھی غلط ہے یعنی وہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ظالم کو ظلم کا موقع نہ ملے تو آج ہماری بحث تھی عدالت کے سلسلے میں یعنی خداوند عالم ہے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ عادل ہے عادل ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے جب اللہ ظالم نہیں ہے تو اللہ کے طرف سے جتنے احکامات ہیں وہ عدالت کی بنیاد پر ہیں حتیٰ اسی عدالت میں یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا انشاءاللہ قیامت کی بحث میں میں اشارہ کروں گا کہ اگر قیامت میں جزا اور سزا کا تصور آئے گا وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہوگا دنیا میں اللہ کی جانب سے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے بظاہر ہم کو جو تفریق نظر آرہی وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے احکامات مثلاً عورتوں اور مردوں کے الگ اگر دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے چونکہ اللہ عادل ہے عدالت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جیسا جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ کیا جائے یا جو جس چیز کا مستحق ہو وہ چیز اسے عطا کی جائے اس کو بھی عدالت کہتے ہیں یعنی اگر مرد بانوان مرد جن چیزوں کا مستحق تھا یا جو چیزیں اس کے لئے ضرورت تھیں جو احکامات اس کے لئے ہونا چاہیے تھے عدالت کا تقاضی یہ تھا اور اسی عدالتی کے بنیاد پر وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں اور عورت چونکہ اس کے لئے جو چیزیں ضرورت تھیں جو چیزیں اس کے لئے تقاضی تھیں شریعت میں عورتوں کے لئے اسلام میں جو احکامات خداوند عالم کے جانب سے بیان ہوئے ہیں وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہیں اس لئے کہ اللہ عادل ہے اللہ کی ذات میں کسی طرح کا ظلم کا تصور نہیں ہے لہذا الحمدلہ ہمارا دین دین عدل ہے دین عدالت ہے ہم اللہ کو بھی عادل مانتے ہیں انشاءاللہ سلسلہ مزید ہم تلاش و جسدو کریں اور کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں اپنے اصول دین کے صحیح طور پر معلومات ہو سکے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین